اسلام علیکم ویلکم ڈو پاکٹ آف ٹیلنٹ آج ہم مزیدار سا حلیم بنانے جا رہے ہیں بہت سان طریقے سے انسٹینٹ حلیم بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے شان کا حلیم میکس پیکٹ لے لیا ہے تین سو گرام کا تین عدد میں نے سائز کے ٹیمارٹر لے لینا ہے اور ان کو میں نے چاپ رائز کر لیا ہے اور اس میں دو پیکٹ نکلے ہیں ایک دالوں کا اور ایک کورما مسالہ کا ون فورت کا کوکنگ آئل لیا ہے اور اچھے اس کی بنائیں کریں گے ٹیمیٹو کا پیسٹ وہ ایٹ کیا ہے اس میں اچھے سے بنائیں کی ہے دہی ون فورت کپ ایٹ کی ہے اس کو بھی اچھے سے بھون لیا ہے یہاں میں نے کورما مسالہ جو اس میں نکلا تھا افشان مسالے کا وہ ایٹ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے تقریباً دیر چمچ بچا لیا ہے یہ آدھا کپ میں نے فرائیڈ انیون ایٹ کی ہے اور یہ دس سے بارہ محلی مرچے ہیں اس کو بھی میں پیشمن آکے اس میں ایٹ کر دوں گی 1 ڈیبل سپون دھل دی اور 1 ڈیبل سپون کشمیری لال مرچ یہ میں نے ایٹ کیے ہیں اور دھنیا اور زیرا روستڈ تھے اس کو اچھے سے میں نے بھون لیا ہے اس کی بنائی ہو گئی ہے اب یہاں میں پانی ایٹ کر رہی ہوں تقریباً چار گلاس پانی میں نے زیادہ ایٹ کیا کیونکہ مجھے اس کی رکھنی آگے یوز کرنی ہے اپنے حلیم میں یہ دیکھیں گوشت بلکل کی طرقے سے جس سافٹ ہو گیا ہے جب آڑی لاگا رہے ہیں اس کے پاس خد بہ وقت کوش سپا ہے اور یہ دیکھیں familiar جو دالیں تھیں پریٹ کھول لیا ہے اور اس کو پہلے میں پانی میں گھول لوں گی اور کامے اatkاب د لیا ہے کامے کے بعد میڈ بینک نے تھا سویت پین میں نہیں کا لیا ہے اور رہا پرانی میں بکا پانی اکیٹ کیا ہے اور جو ریماننگ پاکی مجھے کرا اور کردیا ở دیرچگ میں کھو اس پر لیا ہے اور اب یہاں میں یہاں میں یاکنی اس طریقے سے میں ان کو بوٹیوں کو الگ الگ کر رہی ہوں تاکہ اس کا ریشہ الگ الگ ہو جائے سائیڈ میں لگا کے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ دیکھئے اس کو اپنے اتنا پکانا ہے مشتریل جمچ چلاتے رہنا ہے تیز آنچ میں آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ لگے نہیں اس لئے آپ نے مشتریل جمچ جو ہے اس کو چلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھئے آئی سائے گاڑا ہونا شروع ہو گیا اس میں بائل آ گیا اور یہ دنسٹی کی طرف آ گیا ہے یہاں پہ میں نے زردے کا کلر پانی میں آئٹ کر کے وٹ ڈالا ہے تاکہ یہ کلر جو ہے اس میں بہت اچھا سا آزد اور دیکھنے میں ہمارا حلیم بہت ٹیسٹی لگے اور ایکین کیجئے بہت ہی مزے کا بنا تھا اور اس کا لیس چاک کیجئے آپ کتنے زبردست اس میں لیس بنے ہیں بہت ہی لچھے دار لیس دار بنا تھا یہ ہاف کپ میں نے کوکنگوائل لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور اس کو میں جہاں گراؤن کر لوں گی اور یہاں میں آپ پر اپنا دھڑکہ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو دھڑکہ لگا دیا ہے تو مزے دار سے میرا حلیم بند کا تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کی جنسٹی چیک کیجئے یہ بہت ہی ریسٹی بنا تھا یہ کن کیجئے جس نے گھر میں کھایا سب کو بے تہاشا پسند آیا تو آپ کو بھی ریسی پی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکر مت بھولئے گا ملوں گے پھر ایک نئے ریسی پی کے ساتھ اپنا بہت دخل رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان